بچوں کیسے ہیں تو ابھی ہم پانچ سو انتیس کا ورگ مل دیکھیں گے ورگ مل کو آپ کیسے لکھتے ہیں انڈروٹ سے اور انڈروٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا گھات ایک بٹے دو ابھی ہم ڈیوزن میتھرڈ یعنی بھاگ دی کامیں لیں گے بھاگ دی میں کیا کرنا ہوتا ہے بالکل سیمپل ہے یادی میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اسٹے فرسٹ کیا کریں گے تو ایک بچہ جواب دے رہا ہے کہ ہم دو انکھیں جوڑے بنائیں گے یہ بن گیا جوڑا پھر اندر چلیں تو ایک انکھیں سنکھیا رہے کتنا پانچ اس پانچ کے لئے ایسی سنکھیا کا چناؤں کریں گے یہ سنکھیا لیں گے ایک سے لے کر نو تک یعنی اسٹے فرسٹ کیا کرنا ہے اب سنکھیا کا چناؤں کرنا ہے جس کا خود کے ساتھ گناہ کرنے پر اس پانچ سے بڑھانا ہو تو ہم نے لگایا دیما کی دو گناہ دو لے رہے ہیں تو کتنا رہا چھار جو کی پانچ کے نزدیک ہے ایک وارے سنکھیا کو اوپر لکھ دیں گے پھر اگلے اسٹے پھر اس کو جوڑنا ہے اس کو گھٹانا ہے اوپر سے جو دو انکھ ہم نے انڈر لائن کیے وہ اس کو یعنی چلے ہیں پھر بھائی اسٹے پھپٹ کریں گے کیا کرنا ہے سنکھیا کا چناؤں اس کے بعد اس کا گناہ کرنا ہے جوڑنا ہے گھٹانا ہے جیسے اس کے ساتھ میں تین لکھوں گا تو تین سے ہی گناہ کرنا ہے ایک سنتی سے بڑھانا ہے ٹھیک ہے پھر گھٹا ہے کیا آگیا 0 یہ جو ویلو ہے کتنا 23 یہ آپ کا انسور ہے اس کو آپ ایسے دیکھیں سمجھ سکتے ہیں